بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن حکیم کا ہم سنسروار متعلق کر رہے ہیں منتخب مقامات کا اور مطالبات قرآن سیریز ہماری پیش نظر اور اس کے تیسرے حصے کا چوتا درس ہے جس کا ہم نے آغاز پشلی نشست میں کیا تھا سماجی اور معاشرتی اقدار سور بنی اسرائیل لکو نمبر تین اور چار کی روشنی میں کئی نشستیں درکار ہوں گی بہت قیمتی مقام ہے جہاں معاشرت ہدایات اللہ تعالی نے ہمیں عطا فرمائی گدشتہ پرگرام میں جو ہم نے کلام کی ہے اس میں والدین کے حوالے سے ت خصوص بڑھاپے کے تعلق سے اور ماں باپ حیات ہوں تو ان کا حقیق خدمت کیا ہے انتقال ہو جائے تو ان کے حوالے سے کیا ہمیں کرنے کی ضرورت ہے اس پر ہم نے تفصیلن کلام کیا تھا آئیے آج کا بیان آگے بڑھاتے ہیں اور سسلہ شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ایک انالیسس کر لیتے ہیں ایک تجزیہ تیسرا حصہ ہے مطالبات قرآن سیریز کا اور اس کا ٹائٹل عمل سالے اور اس وقت ہمارے پیش نظر پندروہ درس ہے گو کہ ایک درس کبھی کبھی چند ن شستوں میں مکمل ہوتا کبھی دو کبھی تین میں تو پوری سیریز کا یہ پندروہ درس ہے اور تیسرے حصے کا باقاعدہ یہ چوتہ درس ہے سماجی اور معاشرتی اقدار کے حوالے سے سورہ بنی اسرائیل کے نکون مر تین اور چار کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں آئیے بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور آج کا درس باقاعدہ ہم شروع کرتے ہیں سورہ بنی اسرائیل کے آیت مبر چھبیس وَعَاتِ ذَلْقُرْبَ حَقَّهُ الْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِينَ وَ وَقَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفْورًا سورہ بنی اسرائیل کا مطالعہ کر رہے ہیں اور اس خین پر آپ کے ہمارے سامنے آیت مبر چھبیس اس کا ترجمہ کرتے ہوئے بقاعدہ ہم مطالعہ شروع کر رہے ہیں پچھلی آیات میں والدین کا ذکر آیا تھا اب رشتہ داروں اور معاشرے کے دیگر ضرورت بن طبقات کا ذکر کیا جا رہا ہے اور ان کے ساتھ اس نے صلو کرنے کی دعوت دی جاری ہے اور یہ وہ معاشرتی ہدایات ہیں جو قرآن حکیم اس مقام پر ہم عطا فرما رہا ہے اشاد ہوا سورہ بنی اسرائیل آیت مبر چھبیس میں وَآَاتِ ذَا الْقُرْبَ حَقَّهُ اور رشتہ داروں کو ان کا حق ادا کرو والمسکینہ اور محتاجوں کو وَبْنَ السَّبِيلِ اور مُسَافِرُونَ کو آئیے اس آیت کے اس حصے کے ترجمے کے بعد تشریقہ آغاز کرتے ہیں پہلا نکتہ انسان کے پاس جو بھی مال ہے اس کا مالک اللہ ہے یہ بہت انقلابی عقیدہ ہے آج دنیا کہتی ہے میرا جسم میری مرضی میرا مال میری مرضی میرا گھر میری مرضی میرا کاروبار میری مرضی میری طاقت میری مرضی میرا قلب میری مرضی میری کرسی میری مرضی میرے قدار میری مرضی یہ ہم کہتے ہیں اللہ تعالی کیا فرماتا ہے لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ آسمان و زمین پوری کائنات کی بادشاہت کس کے لیے ہے اللہ کے لیے لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ آسمان و زمین و کائنات میں جو کچھ بھی اس کا مالک کون ہے اللہ وہ کس کی ملکیت میں اللہ کی کس قدر عقیدہ ہمارا مضبوط ہے ہم امین ہیں ہم کسٹوڈین ہیں ہم مالک نہیں ہیں مالک اللہ ہے ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کی عطا ہے اور اللہ نے امتحان کے طور پر دیا امانت کے طور پر دیا اور اس کے بارے میں کل ہم نے اللہ کے حضور جواب دہی کرنی ہے مال کہاں سے کمایا مال کہاں خرچ کیا اس کا بھی جواب کل ہمیں دینا ہوگا بہرحال پہلا نکتہ یہاں پر ہم پیش کر رہے ہیں تشریف کے طور پر انسان کے پاس جو بھی مال ہے اس کا مالک اللہ ہے مال میں بطور اعظمائش غریبوں اور مسکینوں کا حق اگر میں اور آپ اللہ کے فضل و کرم سے پیٹ بھرا ہوا ہے اور بیٹھیں آرام سے ہمارے گھر میں بھی کھانا پینا موجود ہے چیزیں موجود ہیں ہمارے بینک اکاؤنٹ میں پیسہ موجود ہے اللہ کی عطا ہاں حرام سے ملایا وہ تو جہنم کے انگاریں حلال کو عرض کر رہا ہوں اللہ کی نعمت ہے حرام تو جہنم کے انگاریں اب جو آپ کے پاس میرے پاس اگر زیادہ ہے تو وہ ایک مسکین کا محتاج کا جو ہمارے شداروں میں بھی ہو سکتے ہیں اور معاشرے کے دیگر طبقات بھی ان کا حق ہے جو ہمارے مال میں رکھ دیا گیا امتحان کے طور پر سبحان اللہ انہیں کم دے کر ان کا امتحان لے رہا ہے اللہ سبر کے اعتبار سے مجھے اور آپ کو کچھ کو زیادہ دے کر اللہ امتحان لے رہا ہے شکر کے اعتبار سے تو مال میں بطور اعظمائش غریبوں اور مسکینوں کا حق رکھ دیا گیا ہے اب سمجھنے کی بات کیا ہے میرا اور آپ کا اخلاقی فریضہ ہے کہ اس حق کو ادا کرے اور جب کسی کو دیں تو اکڑ میں نہ آئیں کہ میں کچھ دے رہا ہوں نہیں دین تو اس کی ہے عطا تو اس کی ہے مجھے زیادہ جو ملا اس میں امتحان ہے میرا میں دوسروں کو دیتا ہوں کہ نہیں جب دوں تو احسان نہ جاتا ہوں بلکہ اس کا شکر بجالا ہوں اور دل میں یہ ہو کہ میں نے اپنی ذمہ داری ادا کی کیا پیارہ لفظ اللہ تعالی نے اس مقام پر اختیار کیا حقہو رشتداروں کو ان کا حق ادا کرو وہ تمہارا فرض ہے جو تم دوگے اور وہ ان کا حق ہے جو ان کو لوٹا ہوگے کوئی احسان نہیں کروگے یہ ہے جو قرآن پاک ہماری تربیت فرما رہا ہے چنانچہ اگلا نکتہ دوسروں کی امداد ان کا حق اور اپنا فرض سمجھ کر کی جائے دوسروں کی امداد ان کا حق اور اپنا فرض سمجھ کر کی جائے اللہ تعالی یہ جذبہ یہ کیفیت مجھے آپ کو ہم سب کو عطا فرمائے کہاں چھیننے کی باتیں ہوتیں دوسرے کا بھی چھین لو اور کہاں دینے کی بات ہو اور انداز کیا ہے ان کا حق سمجھ کر دھو اپنا فرض سمجھ کر ادا کرو تو سائن آف ریلیف ہوگا میں نے اپنی ذمہ داری ادا کی اکر نہیں آئے گی کیا پیارہ معاشرہ ہوگا جہاں چھیننے والے نہیں ہوں گے دینے والے ہوں گے اور دینے والے دوسرے کا حق سمجھ کر دیں گے اور اپنا فرض سمجھ کر ادا کریں گے کیا کیفیت ہوگی اس معاشرے کی جو قرآن حکیم ہمیں عطا فرمانا چاہتا ہے اور تعمیر ہم سے کرانا چاہتا ہے اب اگلا نکتہ والدین کے بعد حق ہے دیگر قرابتداروں کا پھر دیگر ضرورت مندوں کا یہاں بتایا جا رہا ہے کہ والدین کا ذکر تو پہلے آگئے اب رشداروں کا اور پھر دیگر ضرورت مندوں کا ماباب کے بعد رشداروں پھر دیگر ضرورت مند اس میں بھی اہم نکتہ ہے اگر اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا فرمایا ہم اپنے قروب و جوار میں رشداروں وغیرہ میں دیکھیں اور ان میں ضرورت مند ہیں تو ان کو دیں جس کا دھورہ سواب ملتا ہے رشدار کو دینے کا دھورہ سواب ملتا ہے ڈبل سواب ملتا ہے ایک حدیث مبارک کے مطابق ایک دینے کا سواب اور ایک رشداری کا حق ادا کرنے کا سواب یہ ترتیب بتائے جا رہی ہے اچھا ماباب کی ذمہ داری تو ہم پر ہے ہی ہے ہاں ان کو تو زکاة بھی نہیں دے سکتے رشداروں کا معاملہ ایسا ہے کہ ان میں جو مستحقین ہوں مستحقین زکاة ان کو زکاة بھی دی جا سکتی ہے ہم اپنے اوپر زکاة نہیں دے سکتے ماباب ہے دادہ دادی نانا نانی ہم اپنی نیچے زکاة نہیں دے سکتے ہیں بیٹا ہے بیٹی ہے پوتے ہیں پوتیاں ہیں ان کو نہیں دے سکتے اور بیوی کوئی شاہ زکاة نہیں دے سکتا البتہ کسی کی بہن کسی کا بھائی اگر مستحق زکاة اس کو زکاة تک دے سکتے ہیں البتہ یاد رہے ہم نے یہ بھی پڑھا ہے آیت البر جو پہلا ہمارا حصہ تھا اس مطالبات قرآن سیریس کا اس کے پہلے حصے میں آیت البر سورة البقرہ آیت 77 کے بیان میں ایک حدیث مبارک ہمارے سامنے آئی تھی بشک مال میں زکاة کے علاوہ بھی حصہ مقرر ہے تو زکاة کے علاوہ بھی خرچ کیا جانا چاہیے یہ تو میں نے ارز کیا کہ اگر کوئی مستحق ہے رشتہ داروں میں تو پہلے اس کو دیا جائے اس کو دینے کا دوہرہ ثواب ہے ایک دینے کا ثواب اور ایک رشتہ داری کے حق کو ادا کرنے کا ثواب یہاں ترطیب بتائے گی پہلے ماں باپ کا ذکر آ گیا پھر دیگر رشتہ داروں کا ذکر آیا اور پھر دیگر ضرورت مندوں میں محتاج بھی شامل ہیں کبھی مسافر دوسرے علاقے میں گیا لٹ گیا کچھ اس کے پاس نہیں ہے تو اس کو تو زکاة تک بھی دی جا سکتی ہے یہ تفصیل بھی سورہ توبہ میں ہمارے سامنے آتی ہے جہاں آیت نمبر ساٹھ میں مسارفیں زکاة آٹھ کیٹیگریز بتائے گی کن کن قسم کے لوگوں کو زکاة دی جا سکتی ہے بارحال آگے چلتے ہیں اگلا حصہ آیت نمبر چھبیس کا بے شک بیجا خرش کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں یہ آیت نمبر ستائیس کا ترجمہ بھی ہو گیا تبدیر کا ذکر آیا اس کو بھی ہم جانیں گے اور شیطان کا ذکر آ گیا اس کا کیا ربط ہے اس بیان کا اس کو بھی انشاءاللہ اب ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے ایک رفضات ہے قرآن کریم اصراف اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں فرماتا ہے انہو لا يحب المصرفین اللہ اصراف کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا اصراف کا مطلب کیا ہے ضرورت پر ضرورت سے زائد خرچ کرنا کھانے پینے کی ضرورت ہے لباس کی ضرورت ہے گھر کی ضرورت ہے گاڑی کی کسی کو ضرورت ہے بلکہ اکثر لوگوں کو ضرورت ہے بلکہ خرچ کرو بھائی مناسب خرچ کرو مگر ضرورت پر ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا یہ اصراف ہے یہ بھی کوئی پسندیدہ بات نہیں ہے یہ اصراف کرتے ہیں دیگر مقامات پر آتا ہے یہاں تبدیر کا لفظ آیا وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِرَا مال بیجا نہ اڑاؤ یہ نے ترجمہ کیا تبدیر کیا ہے بلا ضرورت خرچ کرنا ضرورت نہیں ہے خرچ کیا جا رہا ہے فضولیات پر خرچ کیا جا رہا ہے گناہوں کے کاؤں پر خرچ کیا جا رہا ہے نئی نئی بے فضول کی رسومات ان کو اختیار کیا جا رہا ہے غلط مثلا تعمیرات میں نقش و نگار تعمیر ایک شئے ہے اور نقش و نگار کے اندر پڑے رہنا اور دنیا میں کسی کی بلڈنگ ایسی نہ ہو جیسے ہم بنا کر دکھا دیں کیا ضرورت پڑی ہے بھائی بلڈنگ کے کھڑی رہ جائیں گے بلڈنگ والے دنیا سے چلے جائیں گے جی مثلا تعمیرات میں نقش و نگار اور سجاوٹ پر مراد یہ ہے کہ ایسی سجاوٹ ہیں ایسی نقش و نگار جیسے کوئی حاجت نہیں کوئی ضرورت نہیں اور لمبی لمبی اس میں دور لگی ہوئی ہے نام و نمود کے لیے دعوتوں پر خرچ دعوت کرنا اچھی بات ہے مگر بیس بیس کھانے پیش کر دینا اللہ اکبر کبیرہ اس کی کیا ضرورت ہے بعض مرتبہ تو گن نہیں پاتا ابنی دیکھ نہیں پاتا کتنے ڈشیز ہیں بس ہی کیا کمال کی دعوت تھی پچاس کھانے رکھ دیئے گئے ساٹھ کھانے چندیئے گئے کیا ضرورت پڑی کھیل تماشوں پر آج تو کھیل تماشوں ایسا بنا دیئے کہ لگتا ہے کس کے سوال زندگی کا کوئی کامی اور نہیں انہا للہ و انہا علیہ و راجعون قوم بھوکی مرتی ہے مگر کھیل تماشوں پر اربو روپیا پھونک دیا جاتا ہے ہاں یا نہ کھیل تماشوں کے ایڈورٹیسمنٹ پر کڑوڑو لگا دیا جاتا ہے اور اس کے برقص اپنے ہی ایمپلوائیز جائیں بچارے وہ ہنٹو ماؤوز زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں اسی ادارے کے وغیرہ وغیرہ خوشی کے موقع پر بیجا رسومات نکاح کرو خوشی کا موقع ہے مگر نکاح کو مصیبت تو نہ بناو بھائی بیجا رسومات ہندوانہ تہذیر سے غیروں کی تہذیر سے لے کر نت نئے انداز اختیار کر کے بے جا پیسہ جو خرچ کیا جاتا ہے وہ پانی کے طرح بہتا ہے اور بہت سے لوگ بچارے اسی خاندان کے اندر بھوکے مر رہے ہوتے ہیں اور وہ دیکھ دیکھ کر اندر اندر کمپلیکسٹی کا احساس کم طریقہ شکار ہوتے ہیں کڑڑے ہوتے ہیں وہاں پہ کڑوڑا اور پر روپے لگائے جا رہے ہیں یہ سب کیا ہے یہ سب بیجا اڑانا ہے یہ سب بیجا خرچ کرنا ہے اس کو تبدیر کہا جاتا ہے تو اسراف بھی پسندیدہ نہیں ہے کہ ضرورت پر ضرورت سے زیادہ خرچ کیا جائے تبدیر تو پسندیدہ بالکل نہیں ہے بلکہ اللہ نے اس کو کنڈیم کیا ہے اللہ نے اس کی مزمت فرمائی ہے اور تبدیر ہے بلا ضرورت خرچ کرنا ناظرکر آپ ایک وفعہ لیتے ہیں اس کے بعد مزید اس تبدیر کے حوالے سے اور شیطان کے بھائی کہا گیا ایسا کام کرنے والوں کو اس پر بھی انشاءاللہ کلام کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرکر آپ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو مطالبات قرآن سریز کا سسنہ جاری تیسرے سے کر چوتہ در سور بنی اسرائیل کا مطالعہ کر رہے ہیں اور آیت 26 اور 27 کے زیل میں تبدیر کے حوالے سے بات ہو رہی تھی اسراف کیا ہے کسی ضرورت کی شے پر ضرورت سے زیادہ خرج کرنا یہ بھی پسندیدہ نہیں اور تبدیر ہے بلا ضرورت خرج کرنا جو اکثر آدم دیکھ رہے ہیں اور یہ کرنے والوں کو شیعتین کا بھائی کہا گیا آئیے اس نقطے کی تشریح سے ہی اب بات کو آگے بڑھاتے ہیں تبدیر کرنے والوں کو شیطان کا بھائی کہا گیا ہے کس قدر بھاری بات ہے جو اللہ تعالی بیان فرما رہے ہیں یہ بیجا مال اڑانے والے یہ شیعتین کے بھائی ہیں قرآن پاک کہہ رہا ہے شیطان انسانوں کے درمیان بغض و عداوت پیدا کرنا چاہتا ہے سورة المائدہ آیت 91 ہے جہاں شراب اور جوے کی حرمت کا آخری حکم اللہ نے عطا کیا وہی اللہ تعالی فرماتا ہے کہ شیطان کیا چاہتا ہے تمہارے درمیان بغض اور عداوت پیدا ہو اللہ کی آسے بھی دور کرنا چاہتا ہے تمہیں اور تمہارے درمیان بغض اور عداوت لڑائی جھگڑا پیدا کرنا چاہتا ہے شیطان کہاں اس بات سے خوش ہوگا کہ ایمان والے آپس پر بھائی بھائی بن کر رہے شیطان کہاں اس بات سے خوش ہوگا کہ ایمان والے اپنے کمزور مسلمان بھائیوں کی مدد کریں شیطان اس بات سے کہاں خوش ہوگا کہ لوگ اپنے وسائل کا مصبت اور پوزیٹیو استعمال کریں شیطان اس بات سے کہاں خوش ہوگا کہ لوگوں کہ دلوں میں اللہ کا خوف اور آخرت کی محبت پیدا ہو اور وہ رائے خدا میں زیادہ سے زیادہ خرش کرنے کی کوشش کریں کہاں شیطان خوش ہوگا وہ تو چاہے گا ان کو لڑایا جائے ان کے اندر بغض اور عداوت اور دشمنیاں پیدا کی جائیں یہ شیطان کا ایجنڈا ہے اب بیجا ماد اڑانے والوں کو شیاطین کا بھائی کہا گیا اب آئیے اس ربط کو بھی جانیں کہ شیطان کا بھائی کیوں کہا گیا شیطان چاہتا ہے کہ بغض اور عداوت پیدا ہو ایسے ہی ہے نا لڑائی جھگڑا پیدا ہو ایسے ہی ہے نا ایک دوسرے کے خلاف نفرتیں پیدا ہو ایسے ہی ہے نا تو جو لوگ بیجا مال کو اڑاتے ہیں چاہے وہ کھانے پینے کے نام پر ہو وہ سجاوٹ کے نام پر ہو وہ عمارتوں کے نقش و نگار کے نام پر ہو وہ دعوت و مال اڑا دینے کے نام پر ہو شادی بیعہ کے موقع پر لاکھوں کروڑوں اڑا دینے کے معاملات ہوں یہ سب کچھ لوگ تو کر رہے ہیں اور انہی کے ملازمین انہی کے گھرے لو ملازمین کبھی دفتر کے ملازمین کبھی انہی کے رشتہ دار کبھی ان کے آس پڑوس پر رہنے والے کبھی ان کے ہوم سرونٹس گھرےوں کے اندر کام کرنے والے یہ سب دیکھ رہے ہیں اور ان کے جذبات کیا ہوتے ہیں یہاں تو کھانے کو نہیں ہمارے پاس ہمارے بچوں کو کوپی پینسل اویلیبل نہیں ہمارے لئے دوائی کا پیسہ اویلیبل نہیں جی رشتہ دار سوچ رہے پڑوسی سوچ رہے ملازم سوچ رہے اور یہاں سیڑ صاحب یہ ہمارے بھائی صاحب ہمارے فلاں ہمارے فلاں یہ کروڑ کھبا رہے لاکھوں اڑا رہے تو ان کے اندر احساس سے کم تری پیدا ہوگا کمپلیکسٹی کا یہ شکار ہوں گے اور ان کے اندر نفرتیں پیدا ہوں گی اچھا ہمارے لئے کچھ ان کے پاس سے اڑانے کے لئے بہت کچھ ہے اور عین ممکن ہے کہ انہی گھروں پر ڈھکیتیاں پڑیں انہی گھروں کے اندر مال لوٹا جائے اور ایسے واقعہ سامنے آتے ہیں اور جب سامنے آتے ہیں اور آپ ہم جانتے ہیں انویسٹگیشن میں سب سے پہلے کن کو دیکھا جاتا ہے قریب رہنے والوں کو ملازمین کو پڑوس میں رہنے والوں کو رشتہ داروں کو جو گھر والوں کو جانتے ہیں اور ان میں سے ہر دفعہ نہیں کئی مرتبہ وہی لوگ ملوث پائے جاتے ہیں ارے وہ غریب بھی سوچتا ہے میری بھی تو بیٹی کے ہاتھ پی لے ہونے اگر دھوم دھڑک کا ادھر ہو سکتا ہے تو میرے کچھ تو ہونا چاہیے کچھ تو نہیں میرے پاس کہاں سے لاؤ یہیں میں مارتا ہوں ڈاکا یہیں سے مل جائے گا مجھے یہ نفرتیں پیدا ہوتی ہیں انتشار پیدا ہوتا ہے یہ کیاوس پیدا ہوتا ہے اس بیجا مال اڑانے کی وجہ سے اور جس دور میں آج ہم جی رہے جو عالمی سطح پر ایک مہنگائی کا طوفان انفلیشن کا معاملہ اشیاء ضرورت مہنگی ترین ہو چکی ہیں پرانے جملے یہ بھی لوگ پیاز اور سبزی بھی استعمال بمشکل کر پاتے اس قدر مہنگائی کے معاملات اس سارے تنادر میں اگر آپ اور ہم دیکھیں تو یہ جذبات بجا ہے کیا نہیں پھر نفرتیں نہیں پیدا ہوں گی انتشار پیدا نہیں ہوگا اس لیے بیجا مال اڑانے والوں کو شیعتین کا بھائی کہا گیا اور شیطان کے بارے میں اگلی بات آئی کہ وہ اپنے رب کا ناشکرہ ہے شیطان کو اپنے رب کا ناشکرہ کہا گیا اس نے اللہ کی نعمت کی ناقدری کی شیطان کا نام پہلے عزازیل تھا بڑا عبادت گدار تھا فرشتوں کی صفوں میں پہنچا ہوا تھا اللہ کا حکم ٹال گیا اللہ کا حکم نہ مانا آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا اللہ نے اس کو مردود قرار دیا رجیم مردود اللہ کی رحمت سے دور کر دیا گیا اب یہ شیطان قرار پہ جو پھٹ گیا اللہ کی اطاعت دائرے سے نکل گیا اور یہ ابلیس قرار پہ جو اللہ کی رحمت سے معیوس ہو گیا ناشکری کیا تھی اللہ نے اتنا عزاز دے رکھا تھا اللہ کا حکم نہ مانا اسی طرح کسی کو مال اللہ نے دے رکھا ہے اور وہ اللہ کا حکم نہیں مانتا اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا اللہ نے جو معین حصہ بتائے زکاة کا وہ نہیں دیتا اس سے آگے بڑھ کر بھی خرچ کرنا چاہیے وہ قریب لوگوں پر خرچ نہیں کرتا تو یہ اللہ کی نعمت کی ناقدری اور اللہ کی نعمت کی ناشکری ہے تو شیطان میں ناشکرا تو یہ مال کا بیجا اڑا دینے والے مال کو برباد کر دینے والے فضولیات میں خرچ کرنے والے یہ بھی شیطان کے بھائی ہیں یہ بھی ناشکری کر رہے ہیں اور مال کا بیجا خرچ اس نعمت کی بہت بڑی ناقدری ہے اور آج یہ ناقدری آپ کو ہمیں معاشرے میں نظر آ رہی ہاں برینڈ ورشپ کے نام پر ہم اتنے برینڈ والے ہو چکے ہیں کہ ماف کیجئے گا مجھے مطلب انر گارمنٹس بھی لوگوں کو ٹیگ والے برینڈڈ چاہیے ہیں وہ کون دیکھتا ہے ٹیگ تمہارا میرے بھائی اس قدر ہمارا دماغ خراب ہو گیا ہے شاپنگ کے نام پر اور شادی بیعہ کی تیاریوں کے نام پر اور برینڈز کے نام پر اور کپڑوں کے نام پر کپڑا پہلے کس نے منع کی ہے مگر اتنا مہنگا کپڑا کے بھائی کیا کرنا چاہ رہے ہوں اللہ کی نعمت کے ناقدری نہیں ہو رہی تو اللہ کی نعمت جو حلال پر مدر ہے اللہ کی بڑی نعمت ہے اس کے قدر کرنی چاہیے اور اس کو بیجا اڑانا یہ شیعتین کے بھائی خرار پائیں گے اور شیطان اپنے رب کا بڑانا شکرہ تو اللہ کی نعمت جو اس نے دولت کی صورت میں عطا کی اس کو بیجا اگر اڑایا جا رہا ہے یہ اللہ کی نعمت کی ناقدری ہے اور اس معاشرے میں انتشار پیدا ہوتا ہے معاشرے میں کیاوس پیدا ہوتا ہے معاشرے میں طبقاتی کشمکش پیدا ہوتی معاشرے میں جرائم بڑھتے ہیں معاشرے کے اندر قتل و غارتگری بڑھتی ہے اس ایک جرم کی وجہ سے اس کو اللہ تعالیٰ ڈسکریج کر رہا ہے کنڈیم کر رہا ہے اس کی حوصلہ شکنی کر رہا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی اس کی مضمت فرما رہا ہے اگلی آیت سورہ بنی اسرائیل کے آیت امر اٹھائیس وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ بَتِغَاءَ رَحْمَتِمْ مِرْوَبِّكَ تَرْجُوحَ اور اگر تمہیں ان مستحقین سے اعراس کرنا پڑے اپنے رب کی رحمت یعنی فلاخ دستی کے انتظار میں جس کی تمہیں امید ہو فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا تو ان سے نرمی سے معاذرت کرو یعنی تمبر اٹھائیس ہے بڑی ایک اور اہم معاشرتی ہدایت ہمارے سامنے آ رہی ہے معاشی حالات نہ مساعد ہوں تو بھی دست سوال دراز کرنے والوں سے بڑی نرمی سے معاذرت کرنی چاہیے کسی کی حالات دگرگو ہیں اکثر بیشتر ہے آج کار ایسا معاملہ اور وہ ہمارے سامنے ہاتھ پھیلا دیتا ہے اپنی ہاتھ پھیلانا ایک تو وہ معاملہ بھی ہے جو لوگ واقعیتا سڑکوں پر ہمیں نظر آتے ایک یہ بھی ہمارا اپنا قریبی ہو سکتا ہے اور وہ کوئی سوال ہمارے سامنے رکھتا ہے وہ فون پر بھی ہو سکتا ہے وہ گھر پر آ کر بھی ہے کسی کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے اس سب کچھ کو ذہن میں رکھیں اگر معاشی حالات نہ مساعد ہوں آج جو حالات دگرگو ہیں لوگوں کہ ہم سب کو معلوم ہے اور کوئی دست سوال دراز کرے کوئی اپنی حاجت ہمارے سامنے رکھ دے تو بڑی نرمی سے معذرت کرنی چاہیے اول تو اللہ تعالی نے توفیق عطا فرمائی جو ممکن ہے وہ کر لے کسی کی جس قدر بدد ہو سکتی ہے وہ کر لے بعض مرتبہ لوگ کہتے ہیں سڑکوبہ تو یہ سارے پیشہور بھیکاری ہوتے ہیں مان لیا تھوڑی دیر کے لیے تو خود تلاش کر لیں جو حاجت مند ان کو پہنچا دیں کیا خیال ہے اچھی بات ہے نا دوسری بات یہ ہے کہ ان میں سے ہو سکتا ہے کچھ واقعات جنون بھی ہو اللہ تعالی بہتر جانتا ہے نہیں یہ پیسے کو غلط استعمال کریں گے تو ہم نے بعض لوگوں کو دیکھا کہ وہ اپنی گاڑیوں میں بسکٹ کے پیکٹ رکھ لیتے ہیں گرمی میں بوٹل رکھ لیتے ہیں پانی کی ایک پانی کی بوتل دے دی بسکٹ دے دیا پیٹ میں چلا جائے گا نا اس کے ٹھیک ہے کسی نے پرانے کپڑے رکھ لی کسی نے کوئی پرانے کپڑا دے دیا ایسا ہم نے بعض لوگوں کو دیکھا کیونکہ وہ کہتے ہیں وہ ہاتھ تھلا کے کہتا اللہ کے نام پر دیتا اور اللہ کا نام لیتا ہمارا دل جو نرم پڑ جاتا اب کیا کریں آخر تو ٹھیک ہے کیش نہ دیں کہ وہ مسیوس ہو جائے گا کچھ شہ دے دیں اس کو واللہ عالم ایک تو یہ شکل ہے اور بعض مرتبہ کوئی قریبی ہو سکتا ہے خاندان کا ہو سکتا ہے پڑوس کا ہو سکتا ہے ملازم ہو سکتا ہے حادت ایسی رکھی اس نے جس کو پورا کرنا ہمارے لئے ممکن نہیں ہے تو ابھی نرمی سے معذرت کر لیں جھڑکنے کی اجادت نہیں ہے وَأَمَّ السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرَ اللہ کے نبی علیہ السلام سے مخاطبت اور امت کو تعلیم سورة دوحا میں کہ جو سوال کرنے والا اس کو جھڑکنے کی کوشش نہ کیجئے تو اگر کسی نے سوال کیا دل ہمارا مطمئن نہیں دعا دے دیں اس کو کچھ کر سکتے ہیں وہ کر لیں اور جو وہ تقادہ کر رہا ہے وہ پورا کرنا ممکن نہیں کچھ ہی کر سکتے ہیں پارشل ہی کر سکتے ہیں جزوی طور پر کر سکتے ہیں معذرت کی جائے وہ بھی نرمی کے ساتھ یہ اہم معاملہ ہے اس پر یہاں پر توجہ دلائی گئی یہ وہ تعلیم ہے جو اللہ تعالی ہمیں عطا فرما رہا ہے اور کیا اچھا ہو کہ سوال کرنے والے کو دعا دے دیں کیا خیال ہے دعا دینے میں کیا جاتا ہے ہمارا صحیح ایک دل کی بات ہے اور وہ دل کے کانوں سے سننے والی بات ہے بہت بڑے ایک صاحب انہوں نے اپنے والد صاحب کا ذکر کیا کہ ہم اپنے والد صاحب کے ساتھ پاکستان سے باہر کہیں ٹراؤل کر رہے تھے اور راستے میں جہاں ایک گاڑی میں سوار تھے گاڑی رکتی کو ہاتھ پھیلاتا تو ہمارے والد موتب ایک سکہ اس کے ہاتھ میں دیلے تھے وہاں کی جو بھی کرنسی تھی تو ہم نے کہا کہ کہتے ہیں ہمارا وہ ایک عالمانہ مزاج اس کی رگ پھڑک اٹھی ابباجان آپ ہر ایک کو دے رہے آپ دیکھنے رہے کہ آپ مانگنے والا مستحق ہے کے نہیں دیئے چلے جا رہے دیئے چلے جا رہے تو کہا کہ بیٹا رہنے دو اس بات کو جس دن اللہ نے یہ دیکھ لیا کہ تم اور ہم مستحق ہیں کے نہیں اور اس نے روک لیا پھر کیا ہوگا تو جو کہتے ہیں ہمارا دل تو بالکل نرم ہو گیا آئندہ ایسی بات ہم نے نہیں کرنے دل نہیں مطمئن نہ دیں لیکن غلط نہ کہیں جھڑکنے کی کوشش نہ کریں بدکلامیم نہ کریں اور اگر کچھ کر سکتے باقی نہیں کر سکتے تو ٹھیک ہے نرمی سے کر لی جائے مگر جھڑکنے سے احتیاط کی جائے یہ بھی اللہ تعالی ہمیں اپنے اس کلام مبین کے ذریعے رحمہ مائی اطا فرما رہا ہے بندوں کے باہمی معاملات کے حوالے سے اگلی آیت کریم ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت تنبر انتیس ارشاد ہوا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَا عُلُقِيكَ اور اپنے ہاتھ کو نہ تو گردن سے باندھ لو یعنی بخل کرو مراد بخل سے منع کیا جا رہا ہے وَلَا تَبُسُتْحَ كُلَّ الْبَسْتِ اور نہ بالکل کھول ہی دو کہ سبھی کچھ دے ڈالو فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْصُورًا کہ پھر ملامت زدہ اور تھک ہار کر بیٹھ رہو یہ ایک اور ہدایت آ رہی ہے اعتدال کے رویے کو اختیار کرنے کے اعتبار سے اعتدال کا رویہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر انتیس کے سیل میں تشریح کا پہلا نکتہ ہے مال خرچ کرنے کی حوالے سے میانہ رویہ اختیار کرنے کی ہدایت میانہ رویہ اعتدال کا رویہ درمیانی راستے کو معتدل راستے کو اختیار کرنا تو مال کے خرچ کے اعتبار سے اعتدال کا رویہ ایسی ایک بات ہم نے سورہ فرقان کے آخری رکوع کے زیل میں بھی پڑھی تھی کہ جو ایمان والے ہوتے رحمان کے محبوب بندے نہ تو بالکل وہ سارا دے ڈالتے ہیں نہ پھر اپنا ہاتھ روکتے ہیں بلکہ درمیانی راستے کو اختیار کرتے ہیں ایسی ہدایت یہاں بھی میانہ رویہ کے اعتبار سے آ رہی ہے اگلا نکتہ تشریح کے اعتبار سے آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں دو انتہا پسندانہ رویہ ایک بخل کا معاملہ اور ایک اسراف کا معاملہ بخل کیا ہے کنجوس بن جانا دوسرے کو کیا دے بند اپنے آپ پر بھی خرچ نہیں کرنا ایسا کنجوس ہے کیا قبر میں لے کے جاؤگے تم دوسرا معاملہ کیا اسراف کا معاملہ ضرورت کی شے پر ضرورت سے زیادہ خرچ کیا جا رہا ہے یعنی جو میار ہے اس سے بڑھ کر خرچ کیا جا رہا ہے جو مطلوع ہے اس سے بڑھ کر خرچ کیا جا رہا ہے یہ دو انتہا پسندانہ رویہ بخل کنجوسی ایک انتہا اور اسراف ضرورت سے زائد خرچ کرنا یہ دوسرے انتہا درمیان کا رویہ کیا ہے میانہ رویہ اختیار کرنا اس کو فرمایا گیا اپنے ہاتھ کو نہ تو گردن سے باندھ لو یعنی بخیل اور کنجوس نہ ہو جاؤ نہ بالکل کھلا چھوڑ دو آیا نکل گیا ہے سارا نہیں بلکہ درمیان کا رویہ اختیار کرو ورنہ کیا ہوگا اگر تم میانہ رویہ سے ہٹ جاؤ گے اعتدال سے ہٹ جاؤ گے تو پھر ملامت زدہ اور تھک ہار کر بیٹھ رہو گے اس حوالے سے دو تین اور نکتے بھی ہیں وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے ایک وفہ لیتے ہیں اس کے بعد انشاءاللہ و تعالی یہ مطالعہ مزید ہمارا جاری رہے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرکام خوش حامدید کہتے ہیں آپ کو مطالبات قرآن سریس کے زیل میں تیسرے حصے کا مطالعہ جاری اور اس کا چوتھا درس ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیات کی روشنی میں تیسرے چوتھو رکھو کے حوالے سے اور ہم کلام کر رہے ہیں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر انتیس کے زیل میں جو وقفے سے پہلے بات تھی وہ یہ تھی کہ نہ تو اپنے ہاتھ کو گردن سے باندھ لو یعنی بخیل اور کنجوس نہ بنو اور نہ بالکل کھلا چھوڑ دو ورنہ کیا ہوگا ملامت زدہ اور تھک ہار کر بیٹھ رہو گے یہ اپنی ذات کے حوالے سے بھی معاملہ کبھی ہوگا اور یہ راہ خدا میں خرچ کرنے کے اعتبار سے بھی ہوگا ان دو باتوں کو بھی تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں کیا مطلب معلوم ہوا کہ مال آیا اور سارا اڑا دیا تو کل دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑ جائے گا یہ اپنے بارے میں بھی ٹھیک نہیں ہے تو بخیل اور کنجوس ہونا یہ تو انسان کی جو کردار سازی ہے اس کو نقصان پہچانے والی بات ہے جو آج مال خرچ کرنے میں بخیل ہے کل وہ اپنی اور صلاحیتوں کے استعمال اور دوسروں پر لگانے کے اعتبار سے بھی بخیل ہوگا وہ مسکراہت میں بھی بخیل ہوگا مسکراہت میں دو روپے بھی نہیں لگتے آدمی کے کردار ہی بھی کر جائے گا اور کبھی کے مال آیا کھپا دیا اڑا دیا سارا ذرا بھی سیف اپنے پاس لنا رکھا تو کل کیا ہوگا دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے گا یہ ایک انتہا کا پہلو دوسرا کیا ہے دو درست سن لیے بلکل صحیح سنے انفاق فی سبی اللہ پر درست سنا دوسروں کی مدد کرنی چاہیے بلکل ٹھیک بات ہے خرش کرنا چاہیے بہت اچھی بات ہے دیکھو جھڑکنا نہیں نرمی سے بات کرنی بہت اچھی بات ہے دوسرے کا حق ادا کرنا ہے اچھا ذرا پیسہ آیا سارا کسی غریب کو دے دیا اوہ بھائی اللہ کے بندے تیرے اوپر اپنا بھی حق ہے تیرے جو ڈیپینڈنٹ گھر والے ان کا بھی حق ہے نہیں وہ حضرت ابوبا کے صدیق رضی اللہ تعالی انہوں نے پورے گھر کا مال دے دیا تھا وہ دینے والے صدیق اکبر تھے اور قبول کرنے والے رسول اللہ تعالی مرنہ عام حالات میں حضور علیہ السلام ایک تہائی سے زیادہ کسی کا قبول نہ فرماتے تھے راہِ خدا میں انفاق اور فرماتے یہ بھی زیادہ ہے تو صدیق اکبر کا معاملہ وہ بھی غزوہ طبوک کا معاملہ تھا جب ہر ایک کا راہِ خدا میں خرش کرنا لازم تھا ہم اپنی ایمان کی کیفیت کو دیکھ لیں اور اپنے استقامت کے پہلوں کو دیکھ لیں باران اس سطح پہ تو کوئی نہیں اس وقت جاتا لیکن بتائے جا رہا ہے کہ ماشاءاللہ سمجھ تو آگے بات دوسروں پر خرج کرنا چاہیے ادھر منت اینٹ کے اوپر بلکہ مہینے کے آغاز پر سیلری ہاتھ میں آئی سارا جا کے کسی غریب کو دے دیا کسی نکل سوال کیا تو اس کو جا کر دے دیا اب دو دن کے بعد کیا ہوگا بیگم کہیں گے گھر میں آٹا نہیں گھر میں تیل نہیں ہے اب کیا کروگے بھائی قرض مانگوگے یا بھیک مانگوگے آفیس سے قرض لوگے لوگوں سے پیسہ مانگوگے ہے نہ خلط بات پھر ملامت زدہ تھکھا کر بیٹھ کر رہ جاؤ گے یہ اصولی تعلیمتہ ہو رہی ہے میانہ روی کے اعتبار سے اور سب سے بڑی بات اللہ کے رسول علیہ السلام کی بہت پیاری حدیث ہم نے بچمند سے پڑی ہوگی ہمارے امیٹریک اس لیبس میں کبھی پڑھائی جاتی تھی یہ مسلم احمد کی روایت اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا وہ محتاج نہیں ہوتا جو میانہ روی اختیار کرتا ہے جو اعتدال کا روی اختیار کرے گا میانہ روی اختیار کرے گا وہ محتاج نہیں ہوگا بدلتے حالات میں اعتدال پر رہنا یہ اللہ کا دین ہمیں سکھا رہا ہے وہ ایمانی کیفیات جو صحابہ میں سے کچھ کی تھی کہ پورے گھر کا لے کر آگئے آدھے گھر کا لے کر آگئے وہ غزر تبوک نفیر عام ایک اور عام حالات میں بھی ایک صحابی بڑا مال اللہ کے راہ میں خرش کرنا چاہ رہے تھے حضور نے ایک تہائی سے زیادہ قبول نہ فرمایا تمہارے گھر والوں کا بھی حق ہے یہ وسیعت کے حکامات کیوں ہیں یہ وراست کے حکامات کیوں ہیں کچھ بچے گا تو آگے ان پر عمل ہوگا تو یہ عموم کے اعتبار سے اختیار کرتا ہے اللہ ہمیں نقطہ اعتدال پر اور طرز اعتدال کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اگلی آیت سورہ بڑی اسرائیل کی آیت انبر تیس فرمایا بے شک تمہارا رب جس کی روزی چاہتا ہے فراہ کر دیتا ہے اور جس کی روزی چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے بے شک وہ اپنے بندوں سے خبردار ہے اور ان کو دیکھ رہا ہے یہ پچھلی آیت کے تسلسل میں بات آ رہی ہے دیکھو تم دوسروں کا حق ادا کرو تبذیر نہ کرو بیجا مال نہ اڑاؤ اگر تمہیں اللہ کی رحمت کی امید ابھی تمہیں ہارے حالات اچھے نہیں تمہیں بھی کچھ ملنے والا ہے تو کسی مانگنے والے کو جھڑکنا مد نرمی سے بات کرنا اور اعتدال کا رویہ اختیار کرنا اس سب کے بعد ایک بڑی پیاری ایک اور بات آ رہی وہ کیا ہے بھلا تم نہ کسی کی کشادی کے ذمہ دار ہو اور نہ ہی یہ تمہارے بس میں ہے اہم بات کیا ہے اللہ رازق ہے مخلوق کو پیدا کرنے والا بھی وہ ان کو رزق عطا فرمانے والا بھی وہ ان تغرس پہنچانے والا بھی وہ ہے البتہ اللہ تعالی نے ہم سب کوئی امتحان میں رکھا ہے کسی کو زیادہ دیا تو اس کے شکر کا امتحان ہے کسی کو کم دیا تو اس کے صبر کا امتحان ہے جن کو زیادہ دیا پڑھ آئے ہیں آئے نمبر چھبیس میں پہلے جن کو زیادہ دیا ان سے تقادہ کیا ہے یہ دوسرے کا اخلاقی طور پر حق بھی ہے زکاة تو تم نے دے رہی اس سے آگے بھی تم نے خرج کرنا ہے یہ تمہاری ذمہ داری ضرور ہے مگر تم کسی کی کشادگی کے ذمہ دار ہو اور نہ تمہارے بس میں ہے کسی کی حالہ تم درست کر کے بتا دو یہ تمہارے بس میں نہیں کبھی کبھی انسان کا جی چاہتا ہے نا وہ فلا کا گھر اس میں مسئلہ پیش آ گیا یہ سلاف زدگان کا مسئلہ آ گیا یہ زلزلہ زدگان کا مسئلہ آ گیا یہ فلا علاقے میں گھر کسی کا بیچارے کا گھر گیا اس کو دو لاکھ روپے کی ضرورت پیش آ گیا میں تو دس ہزار روپے ہی کر سکا ہوں بہت تم اپنے حصے کا کام کرو اگلا نقطہ اسی تعلق سے ہے جس قدر ممکن ہو اپنے بھائی کی مدد کرتے رہو یہ ہم سے تقادہ ہے کسی کے حالات کو بدل دینا نہ ہمارا اختیار ہے نہ ہم اس کے ذمہ دار ہیں ہم تو اس کے ذمہ دار ہیں جو اللہ نے ہمارے بس میں رکھا قرآن پاک ہمیں فرماتا ہے نا لا يکلف اللہ نفساً اللہ وسعہا یہ سورہ البقرہ کے اندر آخری آیت ہے آیت نمبر 286 مشہور آیت ہے لا يکلف اللہ نفساً اللہ وسعہا اللہ کسی انسان کو اس کی وسعہ اور کیپیسٹی سے زیادہ مکلف یعنی ذمہ دار نہیں ٹھیراتا تو بہت اہم بات بے شک تمہارا رب ہے جس کے لئے چاہے گا اس کو کشادہ کر دے گا جس کو چاہے گا تنگ کر دے گا اللہ سب کو دے سکتا ہے اللہ علا کلی شہین قدیر ہے یہ اللہ کی حکمت ہے کس کو زیادہ دینا ہے کس کو کم دینا ہے کس کے سبر کا امتحان کس کے شکر کا امتحان وہ خالق اور مالک اور رازی کا وہ خوب جانتا ہے اور اِنَّهُ کَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا بے شک وہ اپنے بندوں سے خبردار ہے اور ان کو خوب دیکھ رہا ہے بندوں کی حاجات اس کو بتائیں یہ تو تمہارا امتحان ہے تم اپنے حصے کا کام کرتے ہو کی نہیں اللہ اتنا تم سے تقادہ اور مطالبہ کر رہا ہے تو یہ ہم سے مطالبہ کہ جس قدر ممکن ہو اپنے بھائی کی مدد کرتے رہیں اللہ توفیق دے کبھی وہ تقادہ بھی جو قرآن پاک میں سورہ حشر میں آتا ہے وہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں چاہے خود کتنے ضرورت من کیوں نہ ہوں کبھی وہ مقام بھی آ سکتا ہے مگر کسی کے حالات کو بدل دینا ہماری ذمہ داری نہیں وہ اللہ خالق بھی ہے اللہ مالک بھی ہے اللہ رازق بھی ہے اللہ علا کلی شہین قدیر بھی ہے بدل دے حالات سب کے مگر تم اپنے حصے کا کام کرو یہ بڑے پیارے انداز سے ایک تسلسل میں دوسروں کے کام آنا دوسروں کی مدد کرنا مال بھیجا نہ اڑانا بخل کنجوسی نہ کرنا اور دوسروں کے ساتھ نرمی کا رویہ اختیار کرنا ان کے بارے میں فکر مند ہونا اس سارے تناظر میں بڑی قیمتی ہدایات اللہ سبحانہ وتعالی نے اس مقام پر ہمیں عطا فرماتی رازے کرام آشک مطالعہ میں یہی رو کریں کیونکہ اب جو اگلی آیات ہیں ان میں بڑی پیاری ہدایات آ رہی ہیں جان کے احترام کے اعتبار سے مال کے احترام کے اعتبار سے اور اسی طرح عزت و عبرو کے احترام کے اعتبار سے تو جان مال عبرو ان حوالوں سے بڑی اہم ہدایات ہیں وہ انشاءاللہ آئندے کے نشیس میں ہماری زیر مطالعہ آئیں گی آج کا مطالعہ ہم یہی پہ روکتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی میری آپ کی ہم سب کی مغفرت فرمائیں ہم سب کو معاف فرما دیں تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائیں اور اللہ تعالی قرآن پاک کے تقادر پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں اور قرآن پاک سے تعلق کی مزید مضبوطی اور اس کی حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین یا رب العالمین وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ